اور وائے دیکھئے زلہ پرشواصر نے بھو مافیا اسلام پٹریل کے عویدہ علیشان فارم ہاؤس کو دھوست کر دیا ہے دراصل کلیکٹر ڈاکٹر علیہ راجہ چی کو شکریت ملی تھی کہ اس کے دوارہ سرکاری زمین پر اپیت کولنیاں کاتی گئی ہیں جس کی جانچ کروائی گئی اس کے بعد صبح نگر نگم کی ٹیم خجرانہ شوطر میں پہنچی اور اس کے علیشان فارم ہاؤس کو بلڈوزر اور جے سی بی کی مدد سے جمندوز کر دیا اسلام نے قریب چوبیس ہزار ورک فیٹ میں فارم ہاؤس بنا رکھا تھا جس میں سویمنگ پول اور تمام ایسے ایشو آرام کی سویتھائیں تھی اب بھو مافیا اسلام پٹیل کے خلاف یہ بڑی کارروائی کی گئی اسلام پٹیل کے علیشان فارم ہاؤس کو جمندوز کر دیا گیا ہے پرشواصر نگر نگر نگم اور پولس کی ٹیم وہاں پر موجود ہے اور جمندوز کر دیا گیا سرکاری زمین پر یہ علیشان فارم ہاؤس بنائے گیا تھا چوبیس ہزار سکوائر فیٹ پر یہ فارم ہاؤس بنا تھا اور اس میں سویمنگ پول جیسی اور بھی کئی سویتھائیں تھی تیس کروڑ سے زیادہ قیمت اس میں لگی تھی اسلام پٹیل پر دس سے ادھک ماملے درج ہیں اور یہ بڑی کارروائی سرکاری زمینوں پر عوید روپ سے کالنی کاٹتا تھا بھو مافیا کے خلاف یہ بلڈوزر چلائے گیا ہے پرشواصر کی اوڑ سے بھو مافیاوں میں اس کی وجہ سے ہڑکمپ مچا ہوا ہے اسلام پٹیل کا علیشان فارم ہاؤس یہاں پر جمندوز کر دیا گیا پرشواصن نگر نگم اور پولیس کی ٹیم یہاں پر موجود ہیں اور سرکاری زمین پر یہ علیشان فارم ہاؤس بنایا تھا اس کی جانکاری ملی تھی چوبیس ہزار سکوائر فیٹ پر یہ فارم ہاؤس بنا تھا جس میں تیس کروڑ سے ادھک کی لاغت لگی تھی بلال اس فارم ہاؤس کو جمندوز کر دیا گیا ہے اسلام پٹیل جو کس کا مالک تھا اس پر دس سے ادھک ماملے درج ہیں سرکاری زمینوں پر اوید روپ سے کٹنے کا اس پر آروپ ہے کولنیا وہ کٹتا تھا اور اس پر اپنا فارم ہاؤس اس نے کھڑا کر رکھا تھا اب اسلام پٹیل کے خلاف اس بڑی کروائی سے جو تمام بھو مافیاں ہیں ان پر گاج گرنے کی سمبھاونا ہے ان میں ہر کم پمچا ہوا ہے تصویریں آپ دیکھیں یہی وہ فارم ہاؤس ہے جسے جمندوز کیا گیا ہے تیس کروڑ سے ادھک کی قیمت سے یہ فارم ہاؤس بنائے گیا تھا